اسلام علیکم دوستو میرا نام امتیاد علیہ اور آج میں آپ کے سامنے LED بلب کو رپیر کرنے کے لیے ویڈیو لے کر آیا ہوں یہ ہمارے پاس 12 وٹ کا اے 65 بوڈی میں جیو کامپنی کا LED بلب ہے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں اوپن کر کے میں نے دیکھا ہے کہ اس میں جو کٹ لگی ہوئی ہے چپ جو ہے وہ ڈیو بی الفہ میں ہے اگر آپ اس کو گوھر سے دیکھیں گے تو ان میں زیادہ تر جو فارٹ آتا ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کا جو جوائنٹ ہوتا ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے جوائنٹ سے مراد کوئی بھی جوائنٹ کپیسٹر کا ہو ڈرم کوائل کا ہو آئی سی کا ہو یا یہ مین جو سپلائی آ رہی ہے اس میں سے بھی جوائنٹ اوپن ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کوئی LED جلی ہوئی تو نہیں ہے LED دیکھنے میں تو سب صحیح نظر آ رہی ہیں سب ٹھیک ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اس کو چلا کر کے یہ چلتا بھی ہے کہ نہیں سیریس سپلائی سے ہم اس کون کرتے ہیں سیریس سپلائی سے میں چیک کرتا ہوں دیکھیں یہ LED پلپ جو ہے آن نہیں ہو رہا اب ہم اس کو غور سے دیکھتے ہیں کوئی بھی جوائنٹ نہیں جلا ہوا اس کے علاوہ یہ جو LED نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ بالکل ٹھیک نظر آ رہی ہیں اگر اس میں کچھ جلی ہوتی ہے تو اس کے اوپر چھوٹا سا نشان بن جاتا بلیک سا دیکھیں یہ جو مین سپلائی آ رہی ہے اس کا جوائنٹ جو آ ہے یہ اوپن ہو گیا یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے اب ہم اس کو کعبیہ کی مدد سے شولڈ کر دیں گے جس سے یہ ہمارا بلک ٹھیک ہو جائے سب سے پہلے میں شولڈ کر دیتا ہوں کعبیہ لیا میں نے کعبیہ سے یہ میں جوائنٹ کو شولڈ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں کعبیہ سے جوائنٹ کو شولڈ کر دیا جس سے یہ بلکل ٹھیک ہو گا اب میں اس کو آن کرتا ہوں دیکھیں الیٹی بلکل ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے چھوٹا سا فالٹ ہوتا ہے مینر سا اگر آپ اس کو ٹھیک طرح دیکھیں گے تو آپ کو فالٹ بھی نظر آ جائے گا اور آپ پھر پیر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کعبیہ ہیں تو آپ اس کو آسانی سے رپیر کر سکتے ہیں ورنہ آپ کسی میکینک کے پاس لے جائیں گے وہ آپ سے پچاس یا ساٹھ رفے لے لے گا لیکن اس میں کوئی کام بھی نہیں ہوتا میکینک نے تو اپنے پیسے لینے ہوتے ہیں کیونکہ اس نے آپ کے کام پر ٹائمز آیا کرنا ہے اوکی اب ہم دوسرے پلک سے دیکھتے ہیں اس میں کون سا فالٹ ہے اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کو آن کرتے ہیں سیریو سپلائز سے آپ نے چیک کرنا یہ بھی آن نہیں ہو رہا نظر آ رہا یہ بلپ یہ آن نہیں ہو رہا اب ہم اس میں دیکھتے ہیں اس میں کوئی الیڈی جلی ہو ہی تو نہیں ہے اگر اس میں الیڈی بلپ کوئی بھی جلی ہو گئی تو ہمیں نظر آ جائے گا بعض کار ایسی بھی الیڈی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم ان کو بہت غور سے بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اس میں کون سا الیڈی جلی ہو گئی ہے اس میں میرے خوال میں تو کوئی الیڈی نہیں چلی ہوئی ہے پھر بھی میں نے ایک سپلائز ہی ہے جسے میں الیڈی کو چیک کرتا ہوں اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ الیڈی کون سا جلی ہوئی ہے سب ٹھیک نظر آ رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھن اس میں فارٹ جو ہے وہ الیڈی کا ہی ہے الیڈی کو چیک کرنے کے لئے میں نے ایک سپلائی لی ہے یہ جو ہے آٹو سپلائی ہے آٹو سپلائی سے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں کون سا الیڈی جلی ہوئی ہے اگر آپ کے پاس یہ سپلائی نہیں ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس میں دیکھنا ہے آپ کو جو بھی نظر آئے گی الیڈی اس کو آپ نے جو جل چکی ہے اس کو آپ نے شورٹ کر دینا ہے مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کوئی بھی الیڈی اگر جلی ہوئی ہے تو اس کو ہم رموو کر دیں گے رموو کر کے ایک کابیے سے ٹانکہ لگا دیں گے سب سے پہلے آپ نے سرکٹ دیکھنا ہے اس میں سیریس پر سرکٹ ہے یہ پیرہ لل ہے اس میں جو سرکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سیریس میں ہے سب کی سب الیڈی جو ہیں وہ سیریس میں لگی ہوئی ہیں یہ جیک والا سرکٹ ہے سب کی سب سیریس میں ہیں اب میں اس کو چیک کرتا ہوں کہ اس میں کون سی الیڈی جلی ہوئی ہے سب سے پہلے میں نے یہ سپلائی کے دو ٹرمیناہ لی ہے یہ آپ کے سامنے سپلائی بھی نظر آ رہی ہے کون سے یہ جہاں سے یہ جو مینس ہے یہ مینس ہے یہ پلاس کا ٹرمیناہ اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں دیکھیں نہیں جل رہا یہاں پر آپ کی جو الیڈی لائٹ ہے وہ آن ہو گئی ہے لیکن یہاں پر الیڈی لائٹ آن نہیں ہو رہی ہے اس میں ہم مطلوبہ سرکٹ کو چیک کرتے ہیں دوبارہ ایک ایک الیڈی کو ہم چیک کریں گے یہ رہا ہے یہ الیڈی ٹھیک ہے بلکل اب اس کو چیک کرتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ یہ الیڈی نہیں جال رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو سیریس سرکٹ کا رستہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے اب ہم اس الیڈی کو رموو کریں گے یہاں سے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا لیڈی بلک جلے گا کہ نہیں جلے گا اس کو میں نے رموو کر دیا اب اس کو میں کاپی اور شولڈر کی مدد سے جوائٹ لگا دوں گا شارٹ کر دوں گا راستہ جو ہے اس کا کلوز کر دوں گا پہلے اس کا جو راستہ تھا وہ اپن ہوا تھا اب یہ کلوز ہو گیا ہے اب سب کا تعلق راستے کے ذریعے ہو چکا ہے اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں سیریس لیو سے سیریس پہ لگایا لو آپ کا الیڈی بلک گلو کرنے لگے آپ کی الیڈی بلک نے گلو کرنا شروع کر دیا ہے زیادہ تر جو فالٹ آتے ہیں یہ دو فالٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے کوئی نہ کوئی الیڈی جلی ہوتی ہے اس کے بعد جو ہم نے یہ الیڈی رپیر کیا ہے اس میں جوائنٹ کا فالٹ تھا یا تو ان میں جوائنٹ کا فالٹ آتا ہے یا پھر الیڈی جلی ہو سکتی ہے آپ نے ان دونوں کو فالٹوں کو دیکھنا ہے اگر ان میں سے کوئی بھی ایک فالٹ نہیں ہے تو ہم اس کو کھلیں گے اس کے بعد ہم اس کی یہ کٹو نکالیں گے کٹو نکالنے کے بعد ہم دیکھیں گے اگر اس میں فیوز لگے ہوئے فیوز ریزسٹنس لگی ہوتی ہے اس کے پیچھے اگر فیوز ریزسٹنس جلی ہوئی ہے تو ہم اس کی جگہ نئی فیوز ریزسٹنس لگا دیں گے اب ہمارے جو فالٹ تھے وہ دونوں ختم ہوگئے ہمارے الیڈی بلپ جو ہیں وہ گلو کرنا شروع ہوگئے ہیں اس کے بعد جو میری نئی ویڈیو آئے گی وہ فیوز ایبل ریزسٹنس پر ہوگئے ریزسٹنس سے ہم دیکھیں گے کہ کوئی یہ میرے پاس اگر بلپ آیا تو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ریزسٹنس کس طرح جو فیوز ہے وہ کس طرح چین کرتے ہیں ویڈیو دیکھنا کا شکریہ اللہ حافظ